اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کو دوست شیخ شفاق اور سواگت ہے آپ کو اپنی یوٹیوب جانل جے کے جاؤ بالٹس میں پھر نئے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے پہلا آئیکن پہ پرس کرنا تاکہ جے انکے کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ نے اس نہیں کر پائیں گے گائز آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جے کے ایسے بی کی طرف سے بہت سارے ویکنسیز آ رہے ہیں بہت سارے بہت سارے دیبارمنٹس میں وائی سی ایک اور نوٹیفکیشن آٹ ریلیز ہوئی ہے جے کے ایسے بی کی طرف سے جس میں انہیں مینشن کر کے رکھا ہے کہ 232 پوسٹس کو فیل اپ کرنا ہے ان ویکنسیز کو کئی سے فیل اپ کرنا ہے کونسے دیبارمنٹس میں فیل اپ کرنا ہے پروسیجر کیا رہے گا eligibility کیا رہے گی وہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے آج کے ویڈیو کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے کونسے دیبارمنٹس میں کتنی ویکنسیز ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ higher education higher education department میں ہم نے 138 پوسٹس آؤٹ کیے ہیں اس کے بعد hospitality and total call department میں 10 ویکنسیز اس کے بعد home department میں 84 پوسٹس آؤٹ کیے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے total ویکنسیز تو وہ 232 ہے یعنی کہ آپ کو 31 تھا جانوری 2021 سے پہلے اپنا application form سبمیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے total vacancies 232 اس کے بعد یہاں پہ domicile یعنی کہ جو بھی candidate domicile ہوگا جے انڈ کے کا وہ ہی اس کے لیے eligible ہے اور وہ ہی apply کر سکتا ہے جو جے انڈ کے کا domicile ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اگر vacancies کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں پہ mention کر کے رکھا ہے یوٹی وائز ڈیو جنل وائز اور ڈسٹرک وائز کے حساب سے ان vacancies کو fill up کیا جائے گا اگر ہم age کی بات کریں گے کی age limit کیا رہے گا وہ ہم اس میں بات کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ اگر ہم minimum age کی بات کریں گے تو ہر کسی category کے لیے minimum age 18 years ہے وہ آپ سب کو پتہ آئی ہوگا اس کے بعد اگر maximum age کی بات کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ OM کے لیے جو maximum age limit رکھا گیا ہے وہ ہے 40 years اس کے بعد SC کے لیے 43 years اس کے حساب سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے ST کے لیے 43 years اس کے بعد RBA کے لیے same 43 years ALC IV کے لیے 43 years EWS 43 PSP 43 OSC 43 آئیس سے ہی ہم نے یہاں پہ age mention کر کے رکھا ہے PCP کے لیے 42 years XSERS میں 48 اگر کوئی government employee ہے تو اس کے لیے 40 years انہیں یہاں پہ age limit رکھا ہے یعنی کہ highest age limit اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ qualification کی بات کریں گے تو qualification depend کرتے ہیں post پہ یعنی کہ آپ کون سے post کے لیے apply کرنا چاہو گے تو اس کے حساب سے آپ کی qualification رہیے اس میں آپ کو 10th فاظ بھی ہو سکتا ہے 12th فاظ بھی ہو سکتا ہے اور graduate بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ جس post کے لیے آپ apply کرنا چاہو گے سب سے پہلے آپ اس کو check کرنا کہ اس کے eligibility کیا ہے qualification کیا ہے اس کے بعد آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے application فیس یعنی کہ آپ اپنا application فارم submit کرتے ہو online اس کے لیے آپ کو application فیس دینا پڑتا ہے 350 آپ کو pay کرنا پڑتا ہے وہ آپ کئی سے pay کروگی سب سے پہلے آپ اپنا application فارم کئی سے submit کروگی تو اس کے لیے آپ کو میں ایک اور ویڈیو provide کروں گا جب اس کا time آئے گا اور آپ کو میں detail میں بتاؤں گا کہ آپ کو کئی سے apply کرنا ہے آپ کو کون سے سیٹیپس follow کرنے ہوگی application فیس آپ کئی سے pay کروگی اپنی سمارٹ فون میں یہ سب آپ کو میرے detail میں بتاؤں گا آپ کو اپنا application فیس online کرنا ہے credit card debit card کے تھو جیسے آپ کرنا چاہوگی ویسے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایک url دیکھے رکھا ہے www.ssvjk.org.in اس url کے تھو آپ اپنا application فارم submit کر سکتے ہے guys ویڈیو کو ہم continue کرتے ہے اس سے پہلے آپ آج کا question دھیان سے سن دینا which is the smallest country in the world اگر آپ کو آنسر معلوم ہے تو comment میں ٹائپ کر کے جانا تو اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے examination center یعنی کہ آپ کا examination center وہ کہاں پہ رہے گا آپ کا exam ہونے والا ہے وہ سب آپ کو بعد میں بتا جائے گا جب آپ اپنا application form submit کر ہوگی اس کے بعد یہاں پہ سکھ examination of examination یعنی کہ جو exam آپ کا ہوگا اس میں وہ آپ کو multiple choice ہوگا یعنی کہ exam ہوگا سرپ english language میں اور exam میں آپ marking بھی 0.25 یعنی کہ اگر آپ 4 questions کا answer wrong کرتے ہو تو آپ کو جو اپنی صحیح questions کا answer دیا ہے اس میں سے آپ کو ایک question card دیا جائے گا یعنی کہ ایک question میں آپ کو marcus نہیں ملیں گے اگر آپ نے 4 questions کا answer wrong کیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے سکیل رہے گا وہ رہے گا 25 500 سے لے 81 100 اور name of the post junior assistant i سے یہاں پہ card of the post ut card ہے اور open minute کے لیے 3 post sc one post osc zero post ایسے ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے rba one post total جو ہے وہ six post ہے اس کے لیے جو آپ کے پاس qualification ہونی چاہیے یہاں پہ انہیں mention کر کے رکھائی کہ آپ کے پاس graduation ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کو six month کا computer course ہو چاہیے اور اس کے لیے چاہیے کون سے ڈیپارڈنم میں کتنے vacancies ہے کیا vacancies ہے کون سے posts ہے وہ سب آپ یہاں پہ دیکھ پہ کلکا کے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیے نا پھر آپ کو اچھ سی ان فارمیشن ملے گی کہ آپ کو کسی اپنے کرنا ہے سب کچھ آپ کو یہاں بھی مل جائے گا پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاندی سی سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنی فرنڈز کے ساتھ اب ہماری ملاقات کسی اور ویڈیو میں ہوگی تب تک یہ ڈیک کیا بھائی اللہ حافظ